ساتھی و آدھاب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم کریں گے کلاس ٹویل اردو نائیو ایس سبق نمبر بارہ اکبر علابادی سب سے پہلے اکبر علابادی کے بارے میں پڑھیں گے پھر ان کے ذریعے لکھی گئے اس نظم کے بارے میں پڑھیں گے ایک تعرف شاعر کا اکبر علابادی کا پورا نام سید اکبر حسین رسوی تھا یاد رکھیں گے نومبر اٹھارہ سو چھالیس کو علاباد میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم والد محترم کی رہنمائی میں ہی پائی ترقی کرتے ہوئے سیشن جج کے عودے پر فائز ہوئے انیس سو اکیس میں اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہا چھیک ایک چھوڑا سا تعرف ہے ان کے بارے میں اکبر اپنے اہد کے ایک بڑی شخصیت تھے انہوں نے جس دور میں آکے کھولی میں بڑا ہی عشوق دور تھا ہندوستان پر انگریزی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی تھی اور ہر طرف انہیں کی تہذیب کا بول بارا تھا مگر ہندوستانیوں کے دلوں میں آزادی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا اور غیر ملکی حکومت تسلط سے خود کو آزاد کرانے کی جدو جہاں شروع ہو چکی تھی ایک طرف قدیم تہذیب تھی دوسری طرف جدید تہذیب اس وقت کا ہندوستانی مسلمان دو راہے پر کھڑے تھا ہندوستان کے مسلمان کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی تھی تعلیم ان کے یہاں بڑی کمی تھی وہ معاشی سیاسی اور تعلیمی اعتبار سے بچڑے ہوئے تھے ایسے پراشوب دور میں کئی مسئلہ قوم پیدا ہوئی جہاں نے اپنے اپنے طور پر قوم کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اس مسئلہ قوم میں سرسید اقبال حالی کے ساتھ ساتھ اکبر علیہ بادی کا نام بھی لیا جاتا ہے مسلمانوں کو انگریز کی افریت سے بچانے کے لیے انہوں نے شائری کی شروعات کی چونکہ وہ پیشے سے ایک جشتے اور سرکار کی کرسی پر بیٹھے تھے اس لئے کھل کر کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اس لئے تنزو ذرافت کا سہارا لیا انہوں نے اپنی شائری کے ذکرے انگریزی تعلیم کے منفی اثرات اور انگریزی تحضیب کے اندھی تقریب پر خوب زوردار حملہ کی انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی نظموں کے ذریعے قوم کی وہ اصلاح کی جو بڑی بڑی تقریروں سے نہیں کیا اکبر نے نئی نسل کے مذہبی اور تحضیبی روایات سے بیگانی کی نوجوانوں کی بہرہ روی اور عورتوں کی نام نیہاد آزادی پر خاص طور پر تنز کیا معاشرے کی مرائیوں کو بڑی دلچسپ انداز میں پیش کیا معاشرے کی کوئی معمولی اور ظاہری بدھے الفاظوں کو نہایت والوہ انداز میں پیش کرتے ہیں ان کے یہاں شیخ بددو کلو میمن اونٹ ٹیٹو اور گائے وغیرہ کا ذکر نئے انداز میں ملتا ہے انگریزی لفظ کا استعمال بھی انہوں نے اپنے شاعری میں خوب کیا اکبر کا کلام کجیت اکبال کے نام سے تین حصوں میں شائع ہو چکا ہے نظم نئی تحزیب ایک تنزیہ نظم ہے زمانے کو رخ کو دیکھ کر شاعر نے پیشن گوئی کی تھی کہ آنے والی انگریزی تحزیب کی چمک دمک کو دیکھ کر اس کی تقلید کرے گی اور اپنے تمدن بھول کر اپنی شناخت کھو دے گی اور شاعر کی باتیں بڑی حد تک سچ ثابت ہو رہی ہیں بلکل صحیح بات ہے چلیے پڑھتے ہیں نئی تحزیب کے اندر جو ہے اکبر علابادی کیا کہنا چاہتے ہیں یہ موجودہ طریقے راہی ملک آدم ہوں گے نئی تحزیب ہوگی اور نئے سامہ باہم ہوگی ترین کے جو طریقے ختم ہو جائیں گے نئے طریقہ آئیں گے اور تحزیب بھی بدل جائیں گے اور لوگوں کے نئے سامہ باہم نئی نئے چیزیں ہوں گے نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے حسین اپنی نئے سے پیچ ظلف میں نہ کیسوں میں یہ خم ہوں گے نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی نہ گھنگٹ کس طرح سے جا بجا روئے سنم ہوں گے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نئی تحزیب جو ہوگی ہے ساری چیزوں کو ختم کر دیں گی آگے کہتے ہیں کہ بہت سے ہوں گے مغنی نغمہ تقلید یورپ کے مگر بے جوڑ ہوں گے اس لئے بے تعلو خم ہوں گے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ بہت سارے مغنی ہوں گے اس وقت میں مغنی کہتے ہیں ناج گانے والوں کو اس ٹائم میں بہت سے گانے والے ہوں گے اور یورپ کی تقلید کر رہی گے یورپ کے رخش قدم پر بدل جائے گا میعار شرافت چشم دنیا میں زیادہ تھے جو اپنے زغم وہ سب سے کم ہوں گے ہماری اسطلاحوں سے زبانہ عاشقہ ہوگی لغت مغربی بازار کی باغے سنم ہوگی کہ اپنی زبانوں کو لوگ بھول جائیں گے جیسے اردو زبان ہندی زبان اس کو بھول جائیں گے وہ باہر کی زبانیں ان کی زبانوں پر رٹ جائیں گی زبان یہ باہر کی زبان ان کی زبان پر رٹ جائے گی انگریزی سیکھیں گے فرنس سیکھیں گے الگ الگ زبانیں سیکھیں گے کسی کو اس تغیر کا نہ ہوگا کسی کو اس تغیر کا نہ ہوگا نہ ہی سوگی نغم ہوگا ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر بم ہوگا کہ شایر جہاں پر کہتا ہے کہ اس کو کوئی کسی طرح کا وہ نہیں ہوگا کہ کچھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی چیز کا تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوگا تغیر کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ سماج میں تبدیلی کیسا ہے مان لیجئے آپ جو یہ دو ہزار بائیس چل رہا ہے اور جو ہے آپ جو یہ دو ہزار دس میں جائیے اپنے یا دو ہزار پندرہ میں جائیے یا دو ہزار بارہ میں جائیے کہ آپ کیسے تھے کیا کچھ تبدیلی نظر آئیں دن بارہ سامنے کہ آپ کو اس تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہوا تبدیلی تو ہوئی لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہوا پہلے آپ اتنا پھون چلاتے تھے نہیں چلاتے تھے پہلے آپ اتنی چیزوں کو ملوش تھے نہیں ملوش پہلے آپ جو ہے کیا نامے جلدی سوتے تھے سوتے تھے آپ کیسٹ میں وجہ سوتے ہیں پہلے آپ کھانا کس ٹائم کھاتے تھے پہلے آپ پوٹلوں میں جا کے کھاتے تھے پہلے آپ ریسٹورنٹ میں جا کے کھاتے تھے نہیں کھاتے تھے پہلے آپ جو ہے پانی کس طرح پیتے تھے پہلے آپ کس طرح رہتے تھے پہلے آپ کہاں رہتے تھے یہ ساری چیزیں جو بدلا ہوئے ہیں کہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں تمہیں انقلاب دہر کا کیا غم اے اکبر بہت نزدیک ہے وہ دن کے تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے کہہ رہا ہے تمہیں اس بات سے کیا لینا دینا اس انقلاب کے غم سے اکبر کہ بہت نزدیک ہے وہ دن کے نہ تم ہوں گے نہ ہم ہوں گے کہہ رہا ہے زمانہ آ جائے گا کہ تم بھی نہیں ہوں گے اور ہم بھی یہاں پہ شاعر جو ہے ایک وہ کر رہا ہے اب چلیے الفاظ مانی دیکھئے انفاظ مانی ضرور میرے ساتھ ایک بار پڑھ لیا گئے تاکہ آپ کے جو ہے جب آپ کالیج وغیرہ میں ایڈمیشن لے گا آپ کا آسانی اور پریشانی مشکل آل ساتھ پورا شوق فساد سے بھرا ہوا مسئلہ قوم کی اصلاح کرنے والا مغفی اثرات غلط اثرات تقلید تقلید کسی کے قدم مقدم چلنا راہ ملک ادم چلا جانا ہم ہمی خم تیڑا پند صاحبِ خور پردہ روئے زم محبوب کا چہرہ مغنق آنے والا بے تالوسم بے سرے تغیر تبدیلی تو یہ الفاظ مانی ضرور دور آیا کرے ساتھ اب جو احتتامی سوال ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ شایر نے ہندوستانی تحضیب کی کن کن خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں شایر انگریز کی اندھی تقلید کی تلقین سے پریشان ہے شایر کے مطابق انگریز تحضیب میں نہ شرم و حیاء نہ تحضیب و طول جبکہ ہندوستانی تحضیب میں شرم و حیاء عورتوں کا زیور مانا گیا شایر کا کہنا انگریزی تحضیب میں عورتیں بے پردہ رہے ہیں اگر ہندوستانی عورتیں اس کی تقلیل کریں گی تو بے گنگٹ اور بے پردہ وغیرہ کی قید سے آزاد ہو جائے گی شایر میں نئی تحضیب سے شایر کو کن باتوں کا اندیشہ ہے نظمیں نہیں دے گی اس سے شایر نے کن باتوں کی پیشنگوئی کی شایر کو اندیشہ ہے کہ موجودہ نوجوان تبقہ نئی تحضیب کی نقل میں اپنی زبان کی خوبصورت اسطلاح کو گل جائیں وہ بہرہ روی کا شکار ہو جائیں نئی تحضیب کے آنے سے اندوستان کے دنوں میں جو پیار و محبت حیثار اور ہمدردی کا جذبہ وہمیشہ کے لیے مٹ جائیں لوگ صرف فائدہ اور نقصان سے تعلق رکھیں آج جن کی مثالیں شرافت کے لیے پیشنگوئی کی کن اس کی خوئی خدر و عزت میں دیکھ سکتے ہیں آپ شایر نے جو بات کہی ہو آج کے دور میں ملکے سچ کرتی ہے کہ آنے والے دور میں ایسے ہی ہوگا کہ کسی طرح کا آج کا دور وہی ہے کہ انسان محبت حیثار اور ہمدردی کا جذبہ کئی نہ کئی سمٹتا چلا جا رہا ہے اور لوگ صرف اپنے فائدے اور نقصان کے لیے ہیں کئی خائدہ پوچھتا تو وہاں چلے آتے ہیں کئی نقصان ہوتا ہے داری آتے ہیں حالانکہ پہلے جو ہے لوگ اپنے نقصان کو برداشت کر کے پیار محفظ سے رہتے تھے اب اگلائے کے شاعر نے نئی تحضیب کی کن باتوں پر تنس گیا شاعر نظم میں جن تحضیب کا ذکر گیا ہو مغربی تحضیب ہیں اور جس کی تقلید ہندوستانی نوجوان میں بڑی خوشدلی کے ساتھ لے کر رہے ہیں شاعر کہہ کہنا آج کے نوجوان نسلے جو بے غیر سوچے سمجھے مغربی تحضیب کی تقلید کر رہے ہیں اور تحضیب کے ساتھ یہ تحضیب ان کے دل و دماغ پر چھاتی جارہی ہے لوگ ہندوستانی موسیقی کو چھوڑ کر کانوں کو پھار دینے والی موسیقی کو سننا پسند کرنے کریں گے لوگ مغربی انداز والے گلوکار کو پسند کرنے رہے ہیں اگلا جو یہ سوال شاعر کو زبان میں کس طرح کا بیغان کا ڈر ہے مطلب شاعر جو یہ سوچتا ہے دیکھو یہ امپورٹنٹ سوال ہے ٹک لگا دیا میں نے پہلے آپ اس کو بہت دھیان سے سکھیں تنزو مزہ شاعری کا اکبر اقلابادی کا مرتبہ بہت بلند ہے انہوں سے تنزو مزہ کے ذریعے مغربی تحضیب کی پرت اور پرت کھولتے ہیں اور لوگوں کو اس حقیقت ساگا کریں یہ وہ تحضیبیں جس کی آمد سے ہندوستانیوں کے دلوں میں اصول کا جذبہ جاتا رہے گا اور وہ ایک مفاد پرست انسان بن جائیں گے انگریزی تحضیب کی نقل میں لوگ اپنی زبان کی فرصورت اسطلاحوں کو بھول جائیں گے اور ان کی زبان پر انگریزی الفاظ کا غلبہ ہو جائے گا اور لوگ آپسی گفتگیو میں بھی انگریزی لفظ کا استعمال کر کے فخر محسوس کریں گے اور جو مکمل طور پر انگریزی زبان نہ بھول پائیں گے وہ کھچڑی زبان کا استعمال کھچڑی زبان کہتے ہیں کہ ملی یوری اس شہر کا مطلب اپنی کوپی میں لکھے آ جاتا ہے کہ وہ اس شہر کا مطلب لکھ کے لیے کسی کو اس تغیر کا نہ ہوگا کسی کو اس تغیر کا جس ہوگا نہ غم ہوگا ہوئی جس ساز سے پیدا اسی کے زیرو بم ہوگا اب جہاں پہ اس شہر کے اندر جو شہر ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کو جہاں پر آپ کو مندرجہ والا شہر اکبر علابادی کی نظم نئی تہذیب سے محفوظ ہے کسی طرح لکھنی پیج لائے کہ یہ نظم ہے اور یہ نظم کا نام اور یہ اکبر علابادی کی ہے اس شہر میں شہر انگریزی تہذیب کی آمد کی طرح مشارہ کرتے ہوئے کہتا انگریزی تہذیب ہمارے سماج میں عام لوگوں میں اس طرح سے سرائیت کر جائی کہ اس بات کا حساس تک نہیں ہوگا کہ ہم کس کس کیسی کیسی پیش قیمت قدروں کو بھول بیٹھیں کیونکہ انہوں نے تو جب سے آنکھیں کھولی ہماری چیزیں دیکھیں انہیں اندوستانی تہذیب کے بارے میں کسی نے بتایا ہی نہیں اپنے گھروں میں انہوں نے انگریزی تہذیب دیکھی لیازہ وہی بات ان کی شخصیت کا حصہ بن گئی اب دیکھیں یہاں پہ دیگر متعلق سبق سے متعلق دیگر سوال جواب ہیں انہیں بھی ہم پڑھ گئے تو یہ سوال ہے کہ اکبر اور تہذیب جدید اس نوان پر ایک مقالہ پیش کیجئے یا کس طرح آ سکتا ہے نظم نئی تہذیب کا حلاثہ اپنے لفظ میں دیکھیں دونوں اس ٹائل سے آئے گا اور لکھنا یہی ہے آپ کو ٹھیک ہے تو سوال دونوں طرح سے آ سکتا ہے لیکن آپ کو سمجھداری سے پیش کرتے ہوئے آپ کو یہ لکھنا ہے یہ دیکھیں ایمپورٹنٹ کوششن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ آ جاتا ہے اچھے سیاتھ جلیے سے تاکہ سمجھنا آسکتا ہے اکبر کا اہد ایک ایسا اہد ہے جس میں دو تہذیبیں دستوں گرے بات مشرقی تہذیب دم توڑ رہی تھی اور مغربی تہذیب آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے کی کوشش میں مصورت تھی قرآنی بسات اٹھ رہی تھی اور نئی بسات بچھائی جا رہی تھی اٹھارہ سو ستاون کا انقلاب رونما ہو چکا تھا اور زندگی ایک نئے موڑ پر گامزن تھی ہر شعبہ زندگی میں تبدیلیا رونما ہو رہی تھی خواہ سیاسی شعبہ وہ معاشی یا مغربی معاشی تھی غرض کہ زندگی نے ایک نیا چولہ ایک نیا لباز زیب تن کر لیا تھا حکمرہ طبقے کی تہذیب آہستہ آہستہ خاص و عام پر اثر انداز ہو چکی تھی اور مشرقی روایات رسم و رواج آہستہ آہستہ ختم ہو گئے انگریزوں کی طرز معاشرت رسم و رواج علوم و فنون عداد و اطوار ان کی جگہ آہستہ آہستہ زندگی میں داخل ہو رہے تھے اکبر جو مغربی تہذیب مشرقی تہذیب و تمزن کے عاشق زدہ تھے یہ حال دیکھ کر تڑا بڑھتے تھے مغربی تہذیب کا سلاب جو ان کی تہذیب کو بہائے لیے جا رہا تھا اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے شائری کا سہارہ لے تھے اگرچہ انہوں نے نہ صرف انگریزی تعلیم حاصل کی تھی بلکہ ایک سرکاری عہدے پر بھی فائشتے ہیں مگر انہیں مغربی تہذیب و تمدن سے سخت نفرت تھی وہ ایک عوام پرست انسان تھے اسی لیے انہیں اس تہذیب سے نفرت تھی جو مسلمانوں کو بستی کی گار میں گرانے والی ان کی شرافت اور وقار کا خاتمہ کرنے والی تھی مذہبی اخلاق رسم و رواج طرز و معاشرت طریقہ تعلیم زبان و لباس عورتوں کی بھی پردگی ورز ہر چیز جو مغربیت چھائی جا رہی تھی اور ہندوستانی تعلیم یافتہ طبقے کو بھی طلسم و مغرب میں گرفتار ہو جا رہا بغیر سوچے سمجھے مغربی تمدن کی تقلید کو فقر خیال کرتا تھا اکبر قوم کی استباکن کی حالت دیکھ کر اس کے بجائے بچاؤں کے لئے آواز بلند کرتے ہیں کبھی سنجیدگی سے کبھی تنز و ذرافت کے ذریعے مغربی تحزیب کی لڑیوں کو اس کے کھوکلے بن کو اس کی مسلحت کو بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں مغرب کا زہر جس طرح قوم کی رگوں میں جمع ہو رہا تھا وہ اس بات کو محسوس کر لیتے ہیں مغربی تحزیب میں شروع سے آخر تک مادیت کار فرما ہے اور روحانیت کی بلندیا وہاں نہیں ملی مغربی تحزیب کی یہ چمک دمک ظاہری اور آرزی ہے اس حقیقت کو اکبر نے اپنی نظم نئی تحزیب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیچ گیا عورتوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مغربی تعلیم کے زیر اثر اور عورتوں کی جو آزادی کیلئے حرد ہو رہی ہے وہ انہیں قیر و مزلت میں لے جائے گی لب زلیل کر دیں اکبر اس سے بھی بڑے نالا نظر آتے ہیں کہ شاعر نظم کے آخر میں کہتا ہے تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اکبر بہت نزدیک ہے وہ دن کے تم ہوں گے اے نہ ہوں گے شاعر کہتا ہے کہ جو انگریزی تحزیب کا انقلاب رونما ہو رہا ہے وہ ایک دن ہر چیز پر نظر آئے گا اس لئے اس پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اب نئی نسل کو یہ سب تبدیلیاں دیکھنا اور ان کے ساتھ جینا ہے کیونکہ وہ وقت دور نہیں جب ان تبدیلیوں کو دیکھنے اور ان پر لڑنے کے لئے ہم اور تم زندہ ہی نہیں رہیں گے اکبر کی شاعری پر قلیم الدین احمد نے اپنا اظہار خیال میں کہتے ہیں کہ اکبر قدامت پرست تو ہے لیکن میں اس قدامت پسندی کی وجہ سے نئی تحزیب نئی تعلیم نئے خیالات نئے اخلاق کی مخالف نہیں ان کی مخالفت نا سمجھی اور ہٹ درمی پر مبنی ہے وہ نئی تحزیب کی ترویج میں تحریب کے آثار دیکھتے ہیں تو یہ اکبر اللہ بادی مطلب اس نظم کا خلاصہ لکھنے کے لئے آئے تو آپ یہ بات بہت اچھے سے لکھ دئے گا اپنے الفاظ میں جو بھی آپ کے سمجھ میں آیا وہ آپ اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ جو امپورٹن آیا وہ یہ ہے کہ اکبر اللہ بادی کی شاعری کی خصوصیات مختی ہے ان کی شاعری جو ہے اس طرح کی شاعری تو چلیے اسے ہم پڑھ لیں اکبر کی ایک پیامی شاعری ہے اور ان کا پیغام تھا کہ جدید تہذیب کے طوفان سے بچو اور پرانی تہذیب سے رشتہ استوار کرو اکبر کا سیاسی سماجی اور معاشی تغییرات کا حیث تھا اور اس تیزی سے حداد بدر رہے تھے اس کا صحیح طور پر اندازہ لگانا مشکل تھا ہندوستان کے دیکھو میں نے بولا ایک لفظ چینجز دیکھو بدلاو آرہا تہذیب میں اکبر ایک تصویر پرست انسان تھے وہ مشہری تہذیب کے بے حد عزیز رکھتے تھے مگر یہ مغربی تہذیب کی اصلاحی نہ تھی یہ دھیلی اور لکنو کے زوال آمادہ معاشرہ تھا اس لئے اس تہذیب کی رعایت کرنا جس سے توانائی ختم ہو چکی تھی رجعت پسندی کیا جائے اکبر کا ذہنی تغیرات تغریاتی نہ تھا انہوں نے مشریہ اور مغربی تہذیب کے ٹکراؤ کا خود سے متعلہ نہیں کیا اور اسی سوہوے ایک طرفہ بات کہنے نہیں اکبر کی ترقی پسندی کے سلسلے میں دو چار باتیں کہی جا سکتی ایک تو وہ خلوص دل کے ساتھ مسلمانوں کے روشن مستقبل کے خواہ تھے اکبر کا اپنی زبان اپنی تہذیب مراز کو چھوکا دوسری قوم کی تہذیب و تمدل کو اپنا کوئی نیک فال نہیں اکبر کہے خیال کہ ترقی پسندانہ رجحان تھا سہسیت کی تحریک اپنے اعتدال اور توازن کو پوچھ چکی تھی اور لوگ آگ بن گر کے انگریز دو کی وضع قطع لباز اور معاشر کو اپنانے لگے تھی جو چیز قوم کے لئے زہر قائل تھی اکبر کی زبان بہت سادہ تھی اکبر قوم پرس تھی اکبر کی زبان اکبر کے اشار ایسے رکھتے تھے سچے اور اکبر محسن مسلمانوں کے محسن تھے یہ ساری بات آپ اس میں لیکھ سکتا آگے بھی اس میں کچھ لکھی میں آگے کہو اکبر کا نظریہ تعلیم نسوہ بڑا ہی متوازن اور ترقی پسندانہ نظریہ کا حام تھا وہ لڑکیوں کو کسی محفل کی رونق بننے نہیں دیکھنا چاہتے مشرقی روایات نے عورتوں کے لئے سماج میں جو جگہ پیدا کر دی تھی اکبر اس کے ہم نوات لڑکیوں کوئی نسوانیت اور ان کی شرم و حیاء جو زیور نسوانی اس کو ارحال میں برقرار رکھنے کی تلقین کرتے اکبر کے متعلق عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انگریزی تعلیم کے مخالف تھے مگر اصل میں اکبر انگریزی تعلیم پسند کرتے تھے لیکن انگریزی تعلیم کی پیدا کردہ برے نتائج سے بیزار تھے اکبر مسلمانوں کی تعلیم کی غفلت کو محسوس کرتے تھے اور انہیں ان کی جہالت کو مذاق اڑایا کرتے اکبر اپنے دور میں ایک بڑی شخصیت تھے اور اردو عدد وہ شاعری میں انہوں نے ایک ایسا نیا اس طرح کی شاعری نہیں اکبر کی زرافت کے محض کیونکہ ان کے اہد میں نہایت لطیف اور امیق معنی ہوتا ہے مطلب جو ان کی شاعری ہے ایک ایک لائن میں بہت گہرے مطلب ہوتا اکبر کے الفاظ و معنی میں ہم جولی دامن کا ساتھ ہیں ان کی زرافت و پھکڑپن اور ہنزل گوئی کی مترادف نہ دی وہ کبھی کسی مخصوص شخص یا جماعت کا خالہ نہیں اڑاتے بلکہ ان کی زرافت کا تیر بلا لحاظ مراتف سب کی طرف چلتے اکبر کا مقصد قوم کی اصلاح کرنا ہے اور اپنے نشتر سے اس کا علاج کرنا ہے ان کا نشتر گیا ان کا شوقی زندہ دلی اور حکمت اور روحانیت ایک حیرت انگیز مجھو اکبر کی شاعری کی بڑی خصوصیات یہ ہے کی لطافت اور ذرافت بیان کے ساتھ بلائی کی سادھی اور روانی ان کا کلام میں مختصر یہ کہا جا سکتا اکبر اردو عضب کی ایک ذر خشندہ ستارے ہیں جس کی چبک تا قیامت رہی خیر وہ تو اللہ ہی جانے کتاب والوں میں تو نہیں گیا اب اگلا سوال وہ کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تیسرا چونتھا بھی ہے سوال چلیے پڑھتے ہیں اکبر کی شاعری کا مقصد بیان گی اکبر کی شاعری کی خصوصیات الگ اور مقصد الگ دیان نکھے گا کہ اکبر کی شاعری کا مقصد کیا تھا اکبر اپنے اہد کی ایک بڑی شخصیت اور معاشرگی تحضیب کے زبردست علم بردار تحضیب ان کی عام مقبولیت کا سوا ان کی ذرافت اور شوقی طویق ان کو تنزیہ اشارت اور خوش ہو جاتے ان کی سب سے مڑی خصوصیات یہ کہ تغیرات انقلاب کا عین ہے وہ اپنے اہد میں نہ صرف خارج دنیا میں بلکہ ذہنی اور جذباتی زندگی میں رونما ہو رہا ہے وہ اپنے زمانے کی ہر سیاسی واقع سماجی ثانیہ اور عالمی علمی معاملات کو اپنے مخصوص ذاویے فکر سے تجزیہ کرتے ہیں اس سے سبق عموز اور انگلز نتیجہ آخص کرتے ہیں اور اخلاقی و معاشوتی کی اسلحہ کے لئے مفید اور اہم نقطہ نکالتے ہیں انہوں نے جب اپنی قوم کی گری ہوئی حالت کا جائزہ لیا تو انہیں اس کی اسلحہ کی فکر و دامن گیر ہوئی مگر وہ دیکھ چکے تھے کہ حالی کی فرمائش فر مدعو جز اسلام لکھی جسے مسدس حالی بھی کہا جاتا مسدس حالی میں حالی نے قوم کو جنجوڑ کے بیدار کرنے مگر ان کو یہ کوشش ناکام رہی ان کی شاعری کو بے نمک کی کھچڑی کہا گیا اور مدس حالی کے جواب میں مدس بدحالی لکھی اکبر سمجھ گئے کہ قوم کی مزاج سنجیدگی کے ساتھ اصلاح کی باتوں کو قبول کرنے کا نہیں چنانچہ زبان کے مزاج کو سمجھتے اکبر اپنے انداز ویہا کو سپاٹ پن سے محفوظ رکھا اور ذرافت کی ایسی چاشنی پیش کی کہ کوئی بھی ان کے شعر سن کر مسکرائب اگر نہیں رہ سکتے ہندوستان کی عام زندگی میں انگریزی مسلط ہو چکی تھی اور معزز لوگ اپنی گفتگو میں انگریزی الفاظ کا استعمال کرنا فقر سمجھتے لیکن اکبر کو یہ بھی پسند نہ ترانچہ انگریزی کے الفاظ بھی تنس کا نشانہ بنا اکبر کی یہ مسلمانوں قدیم تحضیب کو زندہ کر دیں اکبر کا دور دورہ تھا جب دو تحضیب آپس میں ٹکرا رہی تھی ایک تحضیب قتم ہو رہی تھی اور دوسری تحضیب اپنے قدم تحضی سے جمع رہی تھی اسلامی تحضیب کا شہریزہ بکھرا رہا تھا اور اگریزی تحضیب کا دل فریبی کا سکھ لوگوں کے دلوں پر جم رہا تھا جم نے لگا تھا اکبر پرانے نظام کے پرستار تھی نیازہ نیازہ تحضیب کے تخائص پر تشت عزبام کر کے لوگ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اکبر نے ایسے مسائل کو اپنی شاعری مقصد وحصول کے لیے تنس کا سارا لیا مگر ان کا تنس پلوہ نہیں ہونا اور نہ ہی مزاج عاملیانہ اور صوفیانہ ان کی ذرافت پکڑپن اور حضیظر گوئی کے مترادف نہ تھی وہ کبھی کسی مخصوص شخص یا جماعت کا خاقہ نہیں اڑاتے بلکہ ان کی ذرافت کا تیز سامنے آتی ہے اس کا مقصد سیاسی سماجی مہاشد اس مقصد میں کامیاب بھی رہے اب دیکھو اگلے سوال اکبر علاوہ عادی پر ایک مختصر نوٹ لکھئے اکبر علاوہ عادی پر ایک مختصر نوٹ لکھئے پڑھ لیتے ہیں اسے بھی ایمپورنٹ ہے نہیں اتنا اکبر علاوہ عادی کا پورا نام اکبر حسین اکبر علاوہ عادی تھا وطن علاوہ عاد تھا اردو عدب میں تنزو مزا کی شاعری میں نمائی حیثیت کے حامل تھے مختاری اور تحصیل داری کی ملاجمت بھی کی اور انجام کار مشنف اور جج فیفہ بھی پینشن پانے کے بعد اٹھارہ برس تک شیروشائری کے گیس سوارتے رہے اکبر ایک سیاسی شاعر تھے ہنگامی حالات کے مطابق ان کا پیغام تاکہ جدید انگریزی تیزیب کے طوفان سے بچھو اور اپنی پرانی مشریع تیزیب سے رشتہ سوار اکبر نے شاعری کی ابتدائی دور میں روایتی انداز کی غزلے بھی گئی لیکن مزاج کے مطابق اصلاحی نظم نگاری کی طرف مائل ہوئے اور اردو نظم پر دائمی نقصہ چھو چونکہ اکبر ایک سرکاری ملاجم کے اس لیے کھل کر کچھ نہیں کہ سکتے آزا ذرافت کے پیرائے میں انگریزوں کی نئی تہذیب اور نئی بات تنز کا نشانہ انگریزوں کی تہذیب سے زیر اثر عورتوں میں بے ہیائی پہلے عورتوں کی شمہ خانہ سے شمہ انجم بنایا جا رہا تھا جو اکبر کوئی آنکھ نہ بھاتی سر سید ملک میں جدید مغربی تعلیم کے رواج دینا چاہتے نئی ڈگر پر چلنے کے بعد ترقی کی منزل پانے پر یقین رکھتے اکبر نے اس نظریہ کی سخت مخالفت کی مگر آئیش تہذیب سید کی گارنامے سے واقع تو اختلاف میں سنجی دیا ہماری باتیں ہی باتیں ہیں اور سید کام کرتا وہ انگریزی تعلیم اور تہذیب کی مخالف نہ تھے بلکہ مغربی تعلیم کی بقا کے خواہ تھے انگریزی الفاظ کو اپنی شاعری میں استعمال کیا کہ وہ اردو کا حصہ بن گئی جیسے ان کنجن پائپ ٹائپ کوٹ بنگلہ علامتی کرداروں میں جمن بدھو کلو شیخ جی میں وغیرہ مظہر ایک کردار گرچہ مغربی و مشیقی تیزیب میں توازن پیدا کرنے میں اکبر کی آواز صدا بہرہ ثابت ہوئی انہیں رجعت پسند اور ماضی پرست کہا گیا تاہم یہ ظاہر ہے کہ اردو عدب میں لازوال تنزو زریفانہ شاعری کانمول زخیرہ چھوڑی مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکبر نے مغرب کی غوارانہ تقلید کو روکنے کے لئے اپنی شاعری سے کام دیا انہوں نے اپنے کلام میں ان تمام کمزوریوں لغزشوں اور برائیوں کو بے نقاب کیا جو لا مذہبیت سے اخلاقیت ہوا معاشرت میں پیدا ہونے لگی اب دیکھیں اگلا سوال جو ہے نہ موجود طریقے راہے بلک ادم ہوں گے نئی تیزیب ہوگی اور نئے سامان باہ بہم ہوگی نئے عنوان سے زینت دکھائے گی حسین اپنی نئے سی پینچ ظلف نہ کیسو نہ یق خم ہوں گے زیر نظ اشار اکبر الابادی شاعر کہتا ہے کہ نئی نسل نئی تیزیب کی دیوانی ہے وہ بنا سوچے سمجھے مغربی تیزیب مغربی تبدیلی تلقیت کر رہی ہے جو ایک تاریخی مستقبل کی طرف اشارہ ہے شاعر کہتا ہے کہ بہت جلد ہندوستانی تیزیب ختم ہو جائے گی یہاں کہ لوگ اپنی تیزیب رہن اسین کے باعث وہ سرس ہے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو میں آپ کے لئے بنائی ہے تقریبا آدھا گھنٹے سے اوپر پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری پسند آئی ہے تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے اور بتائیے کہ ہماری ویڈیو میں آپ کو کیا چیز تیار کروانی ہوگی تو آپ ہم سے کونٹیک کر شکتے ہمارا نمبر 9136183213 ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے شیئر کیجئے دوست میں اور کمنٹ کر کے بتائیے کس سبجکٹ کی آپ چاہیے تاکہ ہم دیرے سبھی سبجکٹ کی ویڈیو شکریہ